اس وقت سیاست نہیں ملک بچانے کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے ایم کی ایم کے رہنما سابر قائم خانی نے اے آئی وائی نیوز خصوصی انٹرویو میں کہا ہر سٹیک ہولڈر کو بات کرنا ہوگی صحافیوں اور سیاسی ورکرز کے خلاف غلط کیسز نہیں بننے چاہیے ہم سے زیادہ ان سختیوں کو کون سمجھ سکتا ہے سابر قائم خانی نے کہا پیپلز پارٹی سے ہمارا معاملہ دیکھو اور انتظار کرو والا ہی چل رہا ہے زرداری صاحب اور بلاوز بھٹو سے بات کریں تو اس کا مصبت جواب آتا ہے لیکن پیپی کی صبائی قیادت نہ جانے کی زوم میں ہے سندھ حکومت کے طرز عمل سے خلیج بڑھ رہی ہے اگر ان کا یہی رویہ رہا تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید چلنا مشکل ہوگا پالیسی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے سب سٹیک ہولڈر کو دوبارہ ٹیبل پر بٹھا کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کرنا کسی اپنی سیاست بچانے کے لیے فیصلے کریں اب وقت آگیا ہے کہ ملک بچانے کے لیے فیصلے کیا جائیں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے اور کوئی ہو ملک کے کام کریں کیسز بہت ہیں اور بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے اس کو ایم کیم کیسے دیکھتی ہے نہیں ہونی چاہیے جس تپیش کو آج پورا ملک ملک کے ہر طبقہ محسوس کر رہا ہے یہ تو پندرہ بیس سال پہلے سے ایم کیم کراچی میں اور دیکھتی آئیے اس کو وہ اہمیت نہیں ملتی تھی پاکستان پارٹی سے معاملہ تب ہی کیسے ہیں دیکھو اور انتظار کر رہو والی پالیسی لگ رہی ہے پاکستان پارٹی کا رویہ ہے کہ ہم پہلے بھی شکایت ان کے بڑھوں کو کرتے رہے ہیں دو طرح کی پاکستان پارٹی چل رہی ہے وفاق میں اگر ہم دیکھتے ہیں زرداری صاحب سے ملتے ہیں بلاوالپوٹوز زرداری صاحب سے ملتے ہیں تو وہ ان کا رویہ ان کی باتچیت بہت مضبط ہوتی ہے وہ بالکل اس کو ہمارے مسائل کو حل کرنے کی اقینہ نہیں کر رہاتے ہیں اور وہاں ہدایت بھی دیتے ہیں جب صوبے میں بات آتی ہے تو صوبائی قیادت ناجانک کے زوم میں ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہی کہ ہم ان کے اتحادی ہیں تو صوبے میں ہمارے وجود ہے اور ایک بڑی پارٹی ہے اسے آپ نے خلیجیں بڑھائی ہیں خلیج کو ختم نہیں کیا ہے اس کو جلدی ٹھیک نہیں کیا تو ممکن ہے کہ ہمارے لیے اس پارٹی کے ساتھ چلنا یا مستقبل میں بھی چلنا ممکن نہیں رہے آپ کے جو بانی جیرمین دیکھیں کیا کبھی ان کی واپسی کا امکان ہے یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے ہم نے اس طرز سیاست کو خیراباد کہہ دیا تو اس پالیسی وہ ناروں کے ساتھ نہیں چل سکتے وزیر اعظم شباز شریف پہ آپ کی کیا رائے جو پنجاب کا شباز شریف تھا وہ پاکستان وزیر اعظم کے دوبے شباز شریف صاحب نظر نہیں آرہے ان کو اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے مروسی سیاست پہ آپ کی کیا رائے نہیں ہونی چاہیے اور احمدلاللہ نہیں ہے ایم لگا کے آئے ہیں جیسے سب کو موقع بھی آئے ہیں لیکن جتنی عمر ایک سیاسی جماعت میں سیاسی کارکن لگا کے لیڈر کے عوضے پہنچتا ہے اس سے آگے کسی اور کا نوجوان بچہ آیا کوئی وہ کھڑا ہے سامنے تو پھر ظاہر ان کا دل ٹوٹتا ہے پھر جو ہم خود ایک جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس کی نفی ہو